دل کا کمرہ نہ رکھ خواہی جب بھی مانگے تیرا سوالی میں ہوں تیری صدا یہ ہے وعدہ میرا انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظری چودری ناظرین میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا وہ کون سا فلمی ہیرو تھا جس کی وفات کے بعد مجھے آفر کی گئے کہ میں اس کی حدوری فلموں میں کام کروں یہ نائنٹیز کے بعد کی بات ہے تقریبا نائنٹی ٹو کا یہ قصہ ہے اس وقت میں نوائی وقت کوئی میں نے جوائن کیا تھا جوانی تھی اور لوگوں کو لگتا تھا کہ میں شاید اس ہیرو جیسا ہی ہوں میرے دوست جو فلمی صحافی تھے میرے ساتھ مجھے لے کر اسٹوڈیو میں جایا کرتے تھے خاص طور پر ساجی ازدانی صاحب ہم میں تو ان کے ساتھ اس ہیرو کے گھر بھی گیا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے بھی ایک واقعہ دیکھا اور پھر ساجی صاحب مجھے اکثر بتایا کرتے تھے اس کی عادتوں کے بارے میں جس کی وجہ سے مجھے کوفت محسوس ہوئی کہ میں ایک ایسے ہیرو جو کہ میرا پسندیدہ ہیرو تھا لیکن جب اس کی ذاتی زندگی اور اس کے کچھ ایسے افعال میں نے دیکھے خاص طور پر جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ فلمیں کر کے اپنے گھر میں جاتا تھا تو اپنے جا کے کپڑے اتار دیتا تھا اور شراب میں ٹون ہو جاتا تھا بندہ بہت شریف تھا بہت اچھا آدمی تھا لیکن اس کو ایک ایسا روگ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی بد آدات کا شکار ہو گیا تھا شراب اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ اس دور کا ارتغل غازی تھا جی ہاں اس نے پی ٹی وی کے ایک ایسے ڈرامے میں کام کیا تھا جو اس دور میں جب کبھی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو بہت پاپولر تھا پاکستان میں جب وہ ڈراما شروع ہوتا رات کے وقت ہے ایٹیز کے وقت کی بات ہے شاہین ڈراما تھا نسیم حجازی کے ناول پر لکھا ہوا یہ تاریخی ڈراما تھا جو غرناطا کے پسمنظر میں لکھا گیا تھا تارک بن زیاد کے حوالے سے اس میں تاریخ جو تھی اس پر ڈرامٹائز کیا گیا تو اس ڈرامے کو اس کا جو ہیرو تھا وہ بہت ایک نفیس شریف انسان تھا لیکن جب وہ فلمی دنیا میں آیا ایٹی سکس میں جب اس کو فلمی دنیا میں الائے گیا تو ایک ہیرو کی حیثیت میں اس نے بڑی کامیابیاں سمیٹی اس دور میں جب فلمی ناکامی کا اشکار ہو رہی تھی اور اردو اور پنجابی فلموں کا زوال ایک طرح سے شروع ہو چکا تھا تو اس ہیرو کو ازمایا گیا اور اس نے اپنے آتے ہی اپنے نئے چہرے سے فلمی دنیا میں ایک اجالہ کر دیا بات یہ ہے کہ اس ہیرو کو نظر لگ گی اس ہیرو کو ایسی کچھ جو اس دور کی فلم سٹارز تھیں انہوں نے اپنے جھانسے میں پھانس لیا اور اس کی زندگی تباہ ہو گئی لیکن اس دوران بھی وہ تقریبا 26-30 سال کی عمر میں اس جہاں سے رخصت ہو گیا انتہائی شریف آدمی تھا کسی کو نقصان نہیں پنچاتا تھا لیکن اس کی ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے مجھے کوفت محسوس ہوئی اور اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید میں بھی اس دور میں فلموں میں کام کرتا کیونکہ مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا فلموں کے شوق کی وجہ سے میں نے اپنے دور میں یہ آج میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں تو خود مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آٹھویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے فلمی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور میں فلمی کہانیاں لکھتا تھا ان کے گانے بھی لکھتا تھا پھر میں اداکر محمد علی کو خط لکھا کرتا تھا سیالکور سے اداکر رنگیلا کو خط لکھا کرتا تھا وہ میرا خات پڑھتے تھے مجھے جواب دیتے تھے اور میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میں انہوں نے بتاتا تھا میں آٹھمی کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ شوق ہے میں نے یہ کہانیاں لکھی ہیں مجھے نہیں پتا ان فلمی کہانیوں کے ساتھ میری کے کیا ہوا کوئی نئے آئیڈیاز میرے پاس ہوتے تھے وہ میں لکھا کرتا تھا لیکن وہ مجھے نصیت کرتے تھے کہ تم پہلے پڑھ لو میں نے جب میٹرک کیا تو عدکہ رنگیلا نے مجھے لاہور بولایا اور میں نے جب اس سے ملنے گیا سٹوڈیو میں تو وہ بھول چکا تھا کہ اس نے کسی بچے کو اپنے پاس بولایا ہے اور اس سے فلمی کہانی سننا چاہتا ہے وہ بلکل بھول گیا یہ ایک تجربہ ہوا تھا میری زندگی کا پہلا شاہ نور سٹوڈیو میں میں آیا تھا میرے لیے لاہور بھی نیا تھا اس وقت نہ ایسی ٹریفک تھی نہ ایسی بسے تھی نہ ایسی سڑکیں تھی تو بڑا عجیب سا لگا میں بڑا مایوس ہو کر گیا لیکن وہ سلسلہ ایک جاری رہا لیکن جب جنرلیزم آنے کے بعد لاہور میں آکے میں نے جب لاک میں اڈمیشن لیا اور ساتھ ہی میں نے فیملی میکزن ہواے وقت جائن کر لیا نائنٹی ون میں تو نائنٹی ون کے آخر میں اور نائنٹی ٹو کے شروع میں مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ شو بس کی سرگرمیاں دیکھنے کا اتفاق ہونے لگا تو میں جب دوبارہ سے اس دنیا کی طرف آیا تو بہت ساری چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی خاص طور پر وہاں جب اداکارائیں جب ملتی تھی ہمارے صحافیوں سے تو وہ ان کے گلے ملتی تھی ان کے ساتھ جب گلے ملتی تھی تو مجھے بڑا محیوب لگتا بہت برا لگتا میں نے فیلمی سکرین پر جو ان کی اداکاری دیکھی ہوتی تھی تو میں حیران ہوتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح آکے تو صحافیوں کے گلے ملتے ہیں یہ ہاتھ میں لاتے ہیں تو میں بڑا شرمیلہ واقعہ ہوئے تھا قدرتی بات تھی لیکن میں خود حیران ہوتا ہوں تو آج مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ شرافت کا ایک وہ زمانہ تھا اور آج جس طرح کے حالات ہیں وہ بلکل مختلف ہیں شاید میں اس وقت ٹھیک تھا شاید میں آج غلط ہوں یا آج میں غلط ہوں یا شاید اس وقت میں ٹھیک تھا میں کچھ کہا نہیں سکتا اس بارے میں میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جب فلمی دنیا کے اندر مجھے آنے کا شوق ہوا اور مجھے ہیرو بننے کا چانس بھی مل رہا تھا مجھے یاد ہے وہ دن آج تک یاد ہے کہ میں نے ساجی یزدانی صاحب نے مجھے کہا کہ اسماعیل شاہ کی وفات کے بعد کچھ دوست چاہتے ہیں چونکہ مجھے انہوں نے دیکھا ہوا تھا ساجی صاحب کے ساتھ میں جب جاتا تھا چھوٹی چھوٹی میری داڑی تھی براؤن داڑی تھی اس وقت بال بھی بڑے تھے گنگریالے بال تھے اس وقت آپ تو اڑ گئے ہیں سارے لیکن اس وقت گنگریالے بال تھے ساجی صاحب سے کہنے لگے کہ اس لڑکے کو ہم اپنی فلم میں اگر ازما لیں تو ہم اپنی فلموں کو کسی نہ کسی صورت میں نکال لیں گے یہ ایسے فلمی دنیا میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جب کوئی انہیں ایک ہم شکل ملتا ہے یہ تھوڑی بہت اس سے مشابہت ملتی ہے تو اگر کسی ہیرو کی جو باقی ماندہ فلم میں ہوتے وہ نکال لیتے ہیں تاکہ ان کا سرمایہ ضائع نہ ہو وہ ان کے پاس بہت بڑا فن ہوتا ہے میک اپ کر لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے آج تو سوشل میڈیا کی اور ٹیکنالوجی کی وساطت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس دور میں بھی ہمارے فنکار اتنے پختہ ہوتے تھے کہ میک اپ کے ذریعے سے انسان کی شکل جو تھی کر کے کسی کا بھی ہمشکل بنا دیتے تھے ساجے صاحب مجھے کہانے لگے کہ یہ آفر تو تمہیں ہو رہی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم جو ہے فلموں میں کام کرو ساجے صاحب نے مجھے کہا تم میس فٹ ہو تم نہیں چل سکو گے ان کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل شاہ کبھی حال دیکھا ایک شریف لڑکا تھا اور وہ تباہ ورواد ہو گیا اس کا نام میں نے آپ کو بتایا اسماعیل شاہ تھا اس کا نام کوئٹا کے رہنے والا تھا اور اس کے ساتھ میں ساجے صاحب کے ساتھ اسماعیل شاہ کے گھر گیا میں نے خود مجھے ساجے صاحب بتاتے تھے کہ اس کی تھوڑی سی ایک عادت عجیب سی ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ لاہور کو گھما بھی کرتا تھا جب فارغ ہوتا تھا تو اپنا اس وقت جوہر ٹان میں نیا نیا شروع ہوا تھا عبادی نہیں نہیں تھی تو وہاں اس نے کوئی گھر بنایا تھا مجھے تو یاد نہیں ہے اس دور کے کہ وہ کہاں رہتے تھے کس طرح رہتے تھے لیکن ایک دفعہ میں ان کے ساتھ ضرور گیا تھا نیا نیا گھر تھا ان کا ایسی ان کا ونڈو لگا ہوا تھا گرمیوں کے دن تھے تو انہوں نے اپنا جو شغل تھا وہ شروع کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیا تو میں جو بہت شرم اندگی ہوئی تو میں ایک طرف ہوکے میں بیٹھ گیا نہ میں ان کی اس محفل میں شریک ہوا تو مجھے ساجے صاحب کہنے لگے کہ جب تمہارے اندر ایسی عادات نہیں ہیں تو یار بہتر یہ ہے کہ تم ابھی سے سبق سیکھ لو کہ تم نے اسماعیل شاہ نہیں بننا یہ فلمی دنیا جو نظر آتی ہے یہ ویسی ہے نہیں ہے خیر میں نے ان کی نصیت پر عمل کیا اور میں نے انکار کر دیا کہ میں سوری میں فلموں میں کام نہیں کر سکتا اسماعیل شاہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اس زمانے میں ارتوغل غازی کی طرح مشہور تھا ارتوغل غازی کا آج اچھی طرح نئی نسل بھی جانتی ہے پرانی نسل بھی جانتی ہے شہین ڈراما بدر بن مغیرہ کا اس نے کردار ادا کیا تھا ایک ایسے مجاہد کا جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے اور سپین اور اندلس اور غرناطا کی باتیں ساری کرتا ہے تو مسلمانوں کے اندر اس ڈرامے کی وجہ سے بڑا بلولا پیدا ہوا تھا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی تھی جو ڈراموں میں ایک دفعہ ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو فلموں میں ضرور آفر کی جاتی ہے یہی اسمیل شاہ کے ساتھ ہوا لیکن جب وہ اس فلم میں آیا تو اس کے عشق اور محبت کی کچھ داستانیں شروع ہو گئیں سادہ آدمی تھا بہکاوے میں آ گیا اس دور میں سب سے پہلا جو اس کا زیادہ سکینڈل میں شروع ہوا نادرہ بیگم کے ساتھ ہوا نادرہ بھی نہیں نہیں آئی تھی یہ تو ایٹی سکس میں آ گئے فلموں میں باغی قیدی ان کی فلم تھی جس میں ان کا ڈیبیوٹ ہوا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو نادرہ تھی وہ ایٹی سیمن میں آئی تھی ان دونوں کی آپس میں محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے نادرہ اپنے زمانے کی بہت اچھی ڈانسر تھی اس کا تو مرڈر ہو گیا نائنٹی ایٹ میں غالباً نائنٹی ایٹ میں ہوا یا اس سے قریب بھی نائنٹی سکس کی بات ہوگی اور ڈگیٹی کے دوران کہا جاتا ہے نامعلوم قاتل تھے ان کے شوہر جو تھے جولر تھے لاہور کے بہت بڑے ان کو پکڑ لیا گیا اب ان کے ساتھ ہی گاڑی میں تھی جب ڈاکوان ان سے جو چیزیں سنیچ کرنے کی کوشش کی لیکن گولی چل گئے لیکن پولیس نے مشتبہ سمجھا اور ان کے شوہر کو بھی قتل کے اندر ملاوث کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس ثابت نہیں کر سکی نادرہ کے قاتل پکڑے نہیں جا سکے نادرہ اپنے دور کی بہت معروف ایکٹرس تھی اس کا ڈانس جو تھا بہت معروف تھا جس طرح سائیما سائیما نے اپنے وقت میں پورا جوبن پہ آکے اس نے اپنا انجوائے کی اپنے ٹائم کو اسی طرح جو نادرہ کا اپنا ٹوٹی بولتا تھا اور ہمارے حکمران سیاستدان جتنے بھی تھے سب اس کے گرویدہ تھے لیکن اس کے قتل کے بعد جو ایک داستان نہیں جنم لے لی اسی طرح اشمال شاہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پاپولر اور ہارٹ کیک ہیرو بن چکا تھا اس کا دوسرا جو عشق تھا نادرہ سے تو پہلا ناقام ہو گیا دوسرا جو عشق جو تھا جس نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا وہ بابرہ شریف کے ساتھ تھا بابرہ شریف کے ساتھ کہا جاتا ہے سائی ازدانی صاحب بھی اکثر بتایا کرتے تھے کہ اصل میں جو بابرہ شریف کے ساتھ اس کے عشق میں ناقامی ہوئی تھی اس نے اسماعیل شاہ کی جان لے لی اور اسماعیل شاہ کے انہیں شراب پینا شروع کر دی اور ایسی عادت میں مقتلع ہو گیا جس کے بعد وہ جب گھر میں آتا تھا تو بلکل اپنے کپڑے اتارتا تھا جیسے دیوانگی سی اس کی اوپر تاری ہو جاتا جو اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تھا مدھوش سا ہو جاتا تھا اور وہ ایسی اصدراری حرکت میں کرتے ہیں یہ کہ سائیکلوجیکل پرابلم آگئی تھی اور بابرہ شریف کی کوئی نہ کوئی بات ایسے خوابوں میں جیسے اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے دوست تھے اس کے ساتھ جو دلاسہ بھی اس کو دیتے تھے اس کو سنبھالتے بھی تھے ایک خوبصورت انسان جو تھا اسمیل شاہ وہ اس ایک عشق کا دھچکا لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا کہا جاتا ہے کہ بابرہ شریف جو ہے منبر ضریف کی بھی جو موت کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا ان کی بھی سڈن ڈیتھ ہوئی منبر ضریف اپنے دور کا بہت بڑا کامیڈین تھا اور شہنشاہ زرافت انہیں کہا جاتا تھا منبر ضریف کا کوئی توڑ نہیں تھا اتنا پرفیکٹ ایکٹر تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بابرہ شریف کے ساتھ عشق فرمایا تھا لیکن اس میں بھی انہیں دھوکا ہوا ان میں نقامی ہوئی بابرہ شریف کی مرضی ہے جس سے کریں جس سے نہ کریں انہوں نے عشق کیا محبت کی اور اس کو برشادی میں بھی بدلا وہ اداکار شاہد تھے ہمارے بہت معروف بڑے پیارے انکر ہیں کامران شاہد اس کے والد اداکار شاہد کیا آج بھی الحمدللہ حیات ہے بڑے خوبصور میرے پسندیدہ ایکٹر شاہد کی پرسنیلٹی میں اتنا غزب تھا کہ خواتین جو تھیں وہ خود بخود اپنا دل لے کر ان کے پاس چلی جاتی تھی اور ما شاء اللہ شاہد صاحب نے اپنی زندگی بھر بھور طریقے سے گزاری ہے تو اسمال شاہ جو ان سے بہت مختلف تھا اس کو معلوم تھا کہ ہمارے جو سینئر ایکٹرز ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ہیرو چاکلیٹ ہوتا ہے وہ کیسے اپنی زندگی کو گلمرائز کر سکتا ہے اور ہیروینوں کے درمیان اپنے آپ کو مقبول رکھ سکتا ہے خواتین کے اندر مقبول رکھ سکتا ہے اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا نیٹا صرف سینما ہی ایک سورس تھا جہاں فلم لگتی تھی یا پھر ٹی وی پہ بہت ایسا کم ہوتا تھا لیکن اخبارات کے اندر فلمیں ایڈیشن چھپتے تھی تو کوئی بھی ایکٹر جو تھا معروف ہو جاتا تھا تو اس طرح جو ان کے مدہوں میں لڑکیوں کا اتنا زیادہ حجوم نہیں ہوتا تو جو آج کے زمانے میں جو کسی بھی ایکٹر کو یہ نصیب ہو رہا ہے لیکن اسماعیل شاہ اسی ایک صدمے سے اپنی جانت سے گیا اسے ہارٹ ٹیک ہوا وہ کوئٹہ میں گیا ہوا تھا لیکن وہ ایسا بچارہ ایسا نصیب لے کر آیا تھا کہ عشقی نکامی نے اس کو زندگی سے دور کر دیا مایوس کر دیا شراب بھی پیتا رہا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے ہماری دعا ہے آپ سب سے بھی میں کہوں گا اسماعیل شاہ کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اللہ حافظ